بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اس چینل میں ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو وہ تمام فیکٹس تمام ریالٹیز تمام چیزیں اتھینٹک طریقے سے بتائیں بجائے اس کو ہم چٹ پٹا کر کے بتائیں یا کوئی وہ کریں اس لیے لوگ بور بھی شاید ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کی بات لمبی ہو گئی ہے یا بورنگ ہو گئی ہے بجائے اس کی یہ ہے کہ لوگ سچ سننے کو پسند نہیں کرتے لوگ کہتے ہیں کہ بس آپ دو منٹ کی ویڈیو بنا کے بولیں کہ آپ پاسپورٹ لے کر آئیں اور ویزا لے جائیں یا آپ دراز سے نکال کے دیں تو آپ نے ریالسٹکلی دیکھنا ہے کہ آپ کیسے ورک ویزے پہ کینیڈا جا سکتے ہیں یہ ویڈیو کو ہیلپ کرے گی اور جن لوگوں کو ویڈیو سے ہیلپ مکمل طور پر نہ ملے بیسے تو مل جائے گی میں پوری کوشش کروں گا لیکن وہ اپنی پرسنل اسسمنٹ جو ہے یا کانسلنگ جو ہے وہ ہم نے اب کی بار جو کیا وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے میں نے جو کیا ہے یعنی کہ میرے سائیڈ سے ایک تو آفیس کا سائیڈ ہے ایک میری سائیڈ ہے یہاں پر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک کانسلنگ ہے اور ایک اسسمنٹ ہے تو جن لوگوں کے پاس یہ جو تیس اپریل تک ہے میں اس لیے آفر اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ بعد میں لوگ تنگ نہ کریں تیس اپریل کے بعد تنگ نہ کریں تیس اپریل تک جو میری کانسلنگ ہے آپ لوگوں کے لیے وہ فری ہوگی وہ فری آف کاؤسٹ ہوگی ایک روپے بھی چارج نہیں ہوگا آپ لوگ اپنی اسسمنٹ ریپورٹ جو ہے مجھے بھیجوائیے ہمارے آفیس کے تھو اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر میرے سامنے ہوگا کہ آپ کا سی ار ایس سکور کیا ہے آپ کی ایجوکیشن کیا ہے آپ کی ایج کیا ہے آپ کی فیملی کا بیگراؤنڈ کیا ہے آپ کی وائف کا اور تمام چیزوں کا میرے سامنے پوری ریپورٹ آفیس بنا کے دے دے گا اسسمنٹ کر دے گا تو میری کانسلنگ کا جیسا کہ وہ فری آف کاؤسٹ ہوگی لیکن یہ صرف اور صرف تیس اپریل دو ہزار بائیس تک ہوگی اس کے بعد نہیں ہوگی ون ٹو ون ہوگی اور زہر پتہ میں آویلیبل نہیں ہوتا تو کال پہ ہوگی یہ تمام چیز آپ کے مائنڈ میں آگئی ہیں اب کینیڈا میں جو ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ نہیں آتی ہے یاد رکھیے گا ہر ملکی ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہم اوورسیس کنسلٹنٹ ہیں ہم کو ان باتوں کا اس لیے پتہ ہوتا ہے کیونکہ ہم معلوم ہیں جتنے ملک آویلیبل ہیں کون سے ممالک ویسا دیتے ہیں ڈیمانڈ کے اوپر کون سے نہیں دے سکتے تو جن کنٹریز کے ساتھ پاکستان کا ایگریمنٹ ہے وہ ہمیں ڈیمانڈ دیتا ہے یورپ کے اندر سے ممالک موجود ہیں لیکن وہ ممالک جن کے ساتھ ہمارا کونٹریکٹ نہیں ہے وہ ہمیں نہیں دیتے ہیں کیونکہ کے ساتھ ہمارا ڈیمانڈ کونٹریکٹ بھی نہیں ہوا ہے ابھی تک نہیں ہوا ہے کیونکہ کا بہت ساری کنٹریز کے ساتھ ہے میکسکو کے ساتھ ہے یورپ کے اندر کتنی کنٹریز کے ساتھ ہے یو ایسے کے ساتھ ہے بہت ساری کنٹریز کے ساتھ ہے کچھ آگے بھی ہیں لیکن ہمارے ساتھ نہیں ہیں اسی لیے ہم وہاں پر apply کر سکتے ہیں اور one to one یعنی کہ person to person job ملتی ہے جس طریقے سے لوگ کہتے ہیں ریشو کیا چل رہا ہے ریشو نہیں چل رہا وہاں پر وہاں پر آپ کی personal documentation ہے اس کے اوپر job یا تو ہو رہی ہے یا تو نہیں ہو رہی ہے تو یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ ہم کہاں apply کریں کہاں پر زیادہ charm ہے یا یہ کہاں پر زیادہ opportunities ہیں میں ریشو کی بات نہیں کر رہا ہوں opportunities زیادہ کہاں پر ہیں تو آپ ایک سمپل سی logic سمجھ لیجئے کہ کینیڈا کے اندر یہ ہو یا دنیا بھر میں کہیں پر بھی ہو دو قسم بھی jobs ہوتی ہیں ایک white color ہے ایک blue color ہے اب جو locals ہے یہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں جو locals of Canada کا ہے وہ سب کے سب جو ہے نا وہ چونکہ وہ local ہیں ان کے پاس opportunity ہے ان کے پاس age ہے تو وہ لوگ جو ہے اپنی white color job پکڑ لیتے ہیں office کے اندر کام کرتے ہیں executive post کے پر کام کرتے ہیں manager لگ گیا assistant manager لگ گیا office staff لگ گیا counter body کہیں پر بھی جہاں پر بھی ان کو tie coat لگا کر یا ویسے بھی صاف سترے بیٹھے کام کر سکتے ہیں office کے اندر بیٹھے کام کر سکتے ہیں ان کو وہ بس چاہیے کہ office assistants لگ جائیں کچھ بھی لگ جائیں تو وہاں پر وہ local job کرنے کو تیار ہے لیکن وہیں پر جہاں وہ اس بات کے اندر اپنی آپ کو لگا دیتا ہے وہیں پر وہ کہاں سے بھاگتا ہے وہ blue color سے بھاگتا ہے وہ کہتا ہے مجھے مزدوری نہیں کرنی مجھے لیبر کام نہیں کرنا مجھے پلمبر نہیں بننا میسن نہیں بننا مزدور نہیں بننا کارپینٹر نہیں بننا میکینک نہیں بننا اس طرح سے ان تمام blue color سے جہاں پر آپ کے ہاتھ کالے ہو سکتے ہیں یا آپ کو جو باہر نکلنا پڑ سکتا ہے بھوٹ میں نکلنا پڑ سکتا ہے یا وہاں تو گھر بھی خیر نہیں ہوتی یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو نکلنا پڑ سکتا ہے یعنی کہ آپ جب روڈ پر نکلتے ہیں تو یہ محنت ہے آپ بائک پر بیٹھتے ہیں اگر آپ رائیڈر بھی لگ گئے تو محنت ہے تو ان چیزوں سے وہ بھاگتے ہیں اور یہاں پر آپ کی اپرچونیز نکلتی ہیں اس کو ہم کیش کر لیتے ہیں یعنی کہ وہاں پر جو ہے جب وہ ڈیمانڈ کلیر کریٹ ہوگی تو ہم وہاں پر اس کو فائٹ کر لیں گے یہاں پر بہت دماغ میں رکھیے گا کہ ہمارے پاس تقریباً ڈیلی ہی جو ہے وہ آتے ہیں جوب آفر ہم دیکھتے ہیں میں اپنی نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں ہمارے پاس جوب آفر لوگ بھیجتے ہیں کہ یہ میرے پاس کمپنی سے جوب آفر آیا اس کو ویریفائی کریں آپ کو میں نے دو تین باتیں بتائیم ہی ہے ویریفیکشن کے لیے ہم تو جواب نہیں دیتے ہیں سیدھی سی بات ہے ہم ایسی کسی بھی کال کا ایس ایم ایس کا یا ویٹس ایپ کا ہم ریپلائی نہیں کرتے کہ یہ ویریفیکشن ہم سے کر دیں ہم اس کو کہیں بھیج دیں کمپنی کو یا جان مارنے شروع کر دیں اور تین دن کے بعد چار دن کے بعد ہمارے جواب آئے آپ کو ہم کہیں گے یہ فیک ہے تو ہم آپ کو پہلے ہی ان فارم کر دیتے ہیں اس کا تریقار وہ یہ ہے کہ جس کمپنی نے آپ کو آفر کی ہے وہ کمپنی کا آفر کیا لیٹر ہیٹ کے اوپر ہے نمبر ون کیا وہ کسی جو فارم ہوتا ہے آفر کا اس کے اوپر ہے ان باتوں کو بھی چھوڑ دیں آپ بولیں کہ سر یہ بھی سمجھ میں نہیں آرہا آسان کر دوں اور یہ ہے کہ کمپنی آپ کو اگر آفر کرتی ہے تو دو قسمی کمپنیز کام کر رہی ہیں وہ چھوڑ دیجئے وہ بھی بھاری بات ہے کنسلڈنٹ سباک کیجئے لیکن اگر کمپنی آپ کو کہے گی یہ آپ کی جوپ آفر ہے ہزار ڈالر بھیجیں تو سممیلے فیک ہے اب وہ ہے یا نہیں ہے مطلب فوض رہتا ہے راج کرنا پڑے گا ٹکٹ لے لو اپنا میڈکل کروالو پروٹیٹر کروالو سو کچھ کروالو تو وہ ٹھیک ہے بس اس کو مان لو لیکن اگر پیسے مان لے وہیں چھوڑ دیجئے گا اب یہاں پر جو تاثر ہے اور جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کیا ہونا چاہیے اور کیا آپ کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے آپ سے کہا ہے ہمیشہ کہ آپ اپنے آپ کی تیاری کریں تیاری کے بغیر کام نہیں ہوتا آپ کو میں نے کہا تھا اگر آپ کو جنگ لڑنی ہے تو آپ کے بعد اسلاح بہتری ہونا چاہیے جیدرہ بہتری نگ پسلا ہوگا آپ جی جائیں گے اگلے کا اسلاح بہتری ہوگا آپ کو مار دے گا مار دے گا مطلب یہ ہے کہ مان لیجئے کہ یہ جنگ ہے اور اس کے اندر جو جیتے گا اس کو مل جائے گی چیز ایک کمزور آدمی کو یا ناکارہ آدمی کو یا ایک سست آدمی کو یا بیکار آدمی کو نہ تو کچھ ملتا ہے نہ کچھ ملنا چاہیے ٹھیک ہے نا جیسے فرزمپل اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاسپورٹ لے کر کسی کو پکڑا دے گا جس طرح میں فیس بک بھرا ہوتا ہے یقین جانئے فیس بک پہ تو سب کچھ ہی مل رہا ہے اور فیس بک اثرتا ہے کہ جیسے کم ان دا باکس ان باکس میں آجاؤ ان باکس میں آجاؤ وہ سب کھیل رہے ہیں آپ کے ساتھ لہٰذا ان لوگوں جو بچ جائیے ان سے بچیے گا وہ یہ ہے کہ محنت کرنی پڑتی ہے آپ کا اصولاً کیا ہونا چاہیے اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس کم از کم ایکسپیرینس ہونا چاہیے جس کام کے آپ بات کر رہے ہیں ایکسپیرینس ضروری ہے نمبر وان نمبر ٹو اگر آپ بلو کولرٹ میں آتے ہیں تو کمپرڈیشن آپ کو اچھا مطبع آپ کو سروائیونگ کر جاؤ گے آپ کے چانس بڑھ جائیں گے اگر آپ مینجر کی پوسٹ مانگ رہے ہو ایکزیکٹیف پوسٹ مانگ رہے ہو تو آپ کو جاب مل جائے گی مگر ایٹ ویل بھی ویری ٹف ٹھیک ہے نا ایڈوکیشن آپ کی جو ہے وہ دیکھئے گا کہ جو میریمم سکول ایڈوکیشن ہے ان کی سکول وہ مانتے ہیں وہ بارہ جماعت کو مانتے ہیں تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کم از کم اگر نہیں بھی ہے تو کر لو ٹھیک ہے نہیں کر سکو کیا حل ہو اس کا حل بتاؤں گا بعد میں لیکن آپ جو اپنی تیاری کرتے ہو اس کے اندر ایڈوکیشن کا لفظ بھی شامل کیجئے گا اور اگر آپ تیاری ہی کر رہے ہو اپنے اسلحے کو بڑھانا ہے تو پھر جس کو کہتے ہیں یہاں پر ہائپر سونک بزائل وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آئیلڈز بھی آئیلڈز نہیں ہوگا تو اب سکور کیا ہوگا وہ بات کی بات ہے آپ آئیلڈز اٹیمٹ تو کریں تاکہ ان کا بس ایک تو ختم ہو چیز اب وہ الگ بات ہے کہ کوئی سوبہ کہہ رہا ہے فور بینڈ کوئی کہہ رہا ہے فائف بینڈ کوئی کہہ رہا ہے سکس بینڈ اٹس ڈیپینڈ ڈا پربنس کہ جوب کہاں ہو رہی ہے اس کو مطابق ہم دیکھ سکتے ہیں جوب آفر کافی نہیں ہوتی پہلی بات ہوئی ہے جوب آفر کے ساتھ لینیاں کانا ضروری ہے لینے کی ویریفکیشن ضروری ہے لینے کا ٹائم بڑھا دیا گیا ہے آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو بتا دیا ہے سبسکرائب کر لیجی چینل کو کیونکہ آپ لوگ جو سوالات کرتے ہیں وہ میں سب جواب دے چکا ہوں وہ آپ ان ویڈیوز میں جائیں گے اور آپ سب کچھ جائیں گے ہمارے چینل کے اوپر سب کچھ اویلی بل ہے کہ ٹھیک ہے میرے پاس تعلیم نہیں ہے میرے پاس ایکسپیرینس بھی تا کترناک نہیں جیتنا بتا رہے ہیں یا میں آئیلز بھی کرنے کے مونڈ میں نہیں ہوں تو کیا میں پھر نائی سمجھوں دیکھیں نا کبھی نہیں ہوتی نا جو لفظ ہے نا کبھی نہیں ہوتا اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو راستہ چینل کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے آپ روڈ چھوڑ رہے ہو تو میں کہوں گا کہ بھئی کچھ سڑک پہ آجاؤ یعنی کہ آپ کے پاس راستے بدلنے پڑیں گے اور اگر آپ یہاں پہ آتے ہو تو میں ایڈوائزے کرتا ہوں کہ اپنی ٹریول ہسٹری بنائیے پھر اگر یہاں پہ آپ نہیں کر سکتے آپ بھولتے جی نو ایکسپیرینس نو انڈکویشن نو ایکسپیرینس نو ایکسپیرینس تو یہ نہیں ہے تو پھر کچھ تو کرنا پڑے گا جو کچھ کرنا پڑے گا اس کے اندر آپ کو اپنی ٹریول ہسٹری بنانی ہے ابھی ہم لوگ ایت کے بعد ہمارا پروگرام ہے اور جو لوگ جا رہے ہیں ہمارے ساتھ میرے ساتھ ترکی جا رہے ہیں آزروائی جان جا رہے ہیں ان کو میری درخواست دے کہ وہ اپنی ویکسنیشن کروا لیں فائزر کروا لیں جو بھی وہ آپ کو ڈیمانڈ کرتے ہیں میں نے فائزر کروایا ہے تو وہ کروا لیں میں کروا چکا ہوں ٹھیک ہے آپ بھی کروا لیجئے اور آپ لوگ بھی جو لوگ نئے لوگ ہیں ان کو بھی کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ چلیے چلیے آزروائی جان دیکھئے ترکی جائیے اپنے پاسپورٹ کو ٹھیک کیجئے چار پانچ چھے ٹرابلنگ کیجئے اس کے بعد ہم یورپ جائیں گے سردی کے بعد ہم یورپ جائیں گے اس کے بعد پھر ہم کینڈا جائیں گے ہمارے ساتھ کینڈا جائیے یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کینڈا پہنچ جاتے ہیں تو اپنے پاسپورٹ کو ٹھیک رکھیے یہ جو خرچہ ہوگا یہ جائز ہوگا یہ حلال ہوگا جو آپ کی اپنے اوپے ہو رہا ہوگا یعنی کہ آپ جو کہتے ہیں میں نے تیس لاکھ اچھا ہے پینتیس لاکھ اچھا ہے اس سے اچھا ہے کہ یہ اپنے اوپر خرچ کرلو تیس لاکھ خرچ نہیں ہوگا آپ کا میں اپنا خرچ کر رہا ہوں گا اس طریقے سے آپ بہت ہی سستے کے اندر اپنی ٹرابل ہسٹری بناتے ہیں ٹرابل ہسٹری بنائیں گے تو یو گیٹ کینڈا ویزا لیکن کیا ہے سٹیپ بائی سٹیپ اب آپ اگر کینڈا میں ہیں موجود تو وہاں پر آپ ڈائریکٹ یا بائی ریکرورٹمنٹ کمپنی اور بائی ریفرنس آپ وہاں پر جوب حاصل کر سکتے ہیں تو وہاں کنڈیشنز آپ کی بدل جاتی ہیں پھر آپ سے وہ باتیں نہیں کرتے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو آئیلز دکھانا لازمی ہے اسی ٹائم یا آپ کو ایڈوکیشن دینا لازمی ہے کیونکہ ویسے بھی آئیلز کا جو بیسک شرط ہے وہ جوب سے نہیں ٹیش کرتی یا جو تھی یہ تمام چیزیں یہ ٹیش کرتی ہیں پی آر سے تو ان کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ پی آر دینا ہوتا ہے تو جن کے دماغ میں پی آر کی گھنٹی بجری ہوتی ہے وہ کہتے ہیں آئیلز کر لو ایڈوکیشن دکھاؤ تمام چیزیں اور جن کے دماغ میں ہوتا ہے کہ آپ کو ہم نے کلوز ورک پرمٹ دینا ہے تو ان کے دماغ میں پھر نہیں ہوتا ہے یہ چیز اب کلوز ورک پرمٹ اور اوپن ورک پرمٹ کے بارے میں بھی آپ کو پھر جاننا پڑے گا وہ یہ ہے کہ کلوز ورک پرمٹ پر جاؤ گے تو باؤنڈ ویزا ہوگا یعنی کہ جیس کمپنی نے آپ کو ہائر کیا ہے آپ کو سیون سٹار نے ہائر کیا تو سیون سٹار میں آپ کو کام کرنا ہے ایک سال کا ہے ایک سال کام کرو گے دو سال کا ہے دو سال کام کرو گے اگر آپ کو انہوں نے فارغ کرنے کے لئے کہہ دیا ہے نوڈس دے دیا ہے تو آپ کے پاس ایک طریقہ ہے ٹھیک ہے وہ میں ویڈیوز میں انفارم کر چکا ہوں کہ کس طریقہ سے آپ نے بریجنگ ویزا پر جانا ہے اپلائے کرنا ہے کینڈا چھوڑنا نہیں پڑتا بریجنگ ویزا پر جانا کے اپنا کام شروع کر سکتے ہو جوب چینج کر سکتے ہو لیکن لوگوں کو نہیں پتا ہوتا وہ لوگ سمان اٹھاتے ہیں پاکستان آ جاتے ہیں یہ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو مشورہ کر لینا کمس کا میسیج کر لینا ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے آپ بچ سکتے ہو اگر اوپن ور پرمیٹ پہ ہو تو آپ نہیں ہو سکتے اوپن ور پرمیٹ میں میں اگلی ویڈیو دے چکا ہوں آپ پیچھے جائیے اوپن ور پرمیٹ لکھو گے تو میری ویڈیو آجائے گی کن کن کنڈیشن سے ملتا ہے میں نے ساری بات کر لی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت سارا فائدہ ہوا ہوگا اور جن لوگوں نے بھی اپنی فری کاؤنسلنگ بک کروانی ہے وہ جو دیئے ویڈ نمبرز جو سٹرپ پہ چل رہے ہیں ان سے کہیے کہ وہ ہمیں کر کے دیں میں نے آپ کو میسیج میں نہیں جواب دینا اس بات کا کہ آپ کا فری کاؤنسلنگ شروع ہونے لگی ہے کیونکہ آپ کی ایسیسمنٹ ریپورٹ بنے گی جتنے لوگوں کی ایسیسمنٹ ریپورٹ ہوگی اللہ حافظ